ایک سو سنتیس تیس کے راؤنڈ باؤڈ جو ہے نا وہ آگے پڑھتے جائیں تو وہ سارا معاہدہ کے بارے میں ہی ہے وہ سارا تذکرہ جو ہے نا سنتیس کے سورے میں صاحب چلیں جی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں میں اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے جی ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 اچھا یہاں پہ ہے وقاس بھائی کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ منافقوں کے بارے میں ہیں جو اس نے شو کروائی ہے نا جی جو اس نے شو کروائی ہے ایسے تو ذکر دوسری آیات میں بھی ہے معاہدے کا لیکن جو اس نے شو کروائی ہے نا میں اسے ایک آیت پیچھے پڑھتا ہوں 89 کو 89 کو پڑھتا ہوں جس میں یہ وہ ہے کہ کہ منافق جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح کہ وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب ایک جیسے ہو جائیں لہٰذا ان میں سے کسی کو دوست نہ بناو جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں اگر وہ ہجرت سے باز رہیں ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جب آ جائیں گے تو وہ پھر دین سرام میں داخل ہونے والے ہو جائیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا فرمایا کہ تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناو البتہ وہ منافق وہ کفار اس حکم سے مستثنہ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے جیسے کہ وہ منافق پہلے تو آپ کے ساتھ تھے منافقت کر رہے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ کسی اور قوم کے پاس چلے گے اور جا کے کھلم کھلا بتا دیا کہ بھئی اب ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی منافق اس حکم سے مستثنہ ہیں یعنی کہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ جہاں انہیں پکڑو اور قتل کرو پھر یہ ہوگا کہ کیونکہ وہ دوسری قوم سے مل گئے ہیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے اور اسی طرح وہ منافق بھی مستثنہ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتا ہے نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے تو اللہ چاہتا ہے آگے ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے اللہ اگر چاہے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں وہ صاف ظاہری طور پر کہیں کہ نہ بھئی ہم نہ تم سے لڑیں گے نہ جو ہے وہ ہم کسی اور قوم کے ساتھ مل کے لڑیں گے تو وہ بھی مستثنہ ہے تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور وہ لڑے نہ تو ان کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری طرف سلو اور آشتی کا یعنی کہ سلو کو ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دسترازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے اب یہاں سے تو ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ جب کہ وہ لڑے نہیں رہیں تو اس حکم سے مستثنہ ہے اگر وہ ایسی قوم سے جا ملے کہ جن کی آپ کے ساتھ دشمنی ہیں تو پھر ان منافقوں کو جہاں پاؤ قتل کرو والا معاملہ بھی نہ ہوگا یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ آپ کے دس بندے بھی مار دیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے وہ دس بندے بھی آپ کے مار دیں تو آپ نے جواباً جو ہے وہ معاہدہ نہیں ٹوڑنا جواباً کاروائی کوئی نہیں کرنی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اور واضح طور پر اس نے قرآن کے اوپر جھوٹ بول دیا اچھا عثمان بھائی یہ ایک اور واقعہ یاد آتا ہے یہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں موجود یہود و نصارہ کے ساتھ معاہدہ کیا جو کہ بہت مشہور ہے اور یہودیوں کے جو تین قبیلے تھے بنو نظیر یا جس کو بنو نظیر بھی کہتے ہیں کبھی کبار بنو قریضہ اور بنو قینکا ان تینوں نے جو ہے نا باری باری وہ جو معاہدہ تھا اس کی اہد شکنی کی اور ایک قبیلے کا تو جو مارد سے ان کو جہنم مواصل کر دیا گیا اور دو قبیلوں کو جو ہے نا پھر بعد میں مدینہ سے ٹھڑے مار کر بھار کر دیا گیا تھا تو ان قبیلوں نے پھر خیبر کا رخ کیا تبوک کا رخ کے ادھر جا کے پھر انوان نے جو ہے نا بغیرتی کی اور اس سے پہلے جب غزوہ احضاب ہوا ہے جنگ خندق ہوئی ہے غزوہ خندق تو تب بھی یہودیوں نے جو ہے نا مشرقی نے مکہ کو جا کر اب عبارہ تھا کہ یہ جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں تو یہ سارا معاملہ ہے یہودیوں نے ساتھ میں یہ بھی پلاننگ کی تھی کہ معاذ اللہ کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی علاقے میں بلائیں اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو یہ اوپر سے پتھر پھینک کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں تو اس طرح کنے کا کچھ پلان تھا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو ان کا محاصرہ کر لیا کہ تم لوگوں نے یہ کیا پلاننگ کیا یہ کیا عہدشک نہیں کیا پھر بعد میں اس یہودی قبیلے کو غالباً پھر مدینہ سے جو اینہ نکال دیا گیا تھا جی عثمان بھائی اب کوئی قادیانی یا مرزا انجینئر کے باننے والا ہے تو ہم اسے پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو ایٹی نائن ہے اور نائنٹی ہے اس میں کہاں پہ ہے معاہدے کی بات دیکھیں جی یہ ہے کہ جو غزوہ بنو قریضہ ہوا تھا جس میں حضور پاک صاحب یہ اس کے دجل دیکھیں معاہدہ ہوا تھا تو غزوہ بنو قریضہ کا جو اصل ایک جو ٹھیک ہے مختلف ہے لیکن ایک واقعہ ایک وجہ یہ ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک مسلمان عورت باپردہ عورت ایک یہودی سنار کے پاس گئی اور اس نے وہاں کوئی حیدازی کرنے چاہیی تو اس عورت کے جو ہے اس نے جو وہ جو چادریں اس وقت بڑی وہ لمبی ایک بڑی بہترین قسم کی چادریں ہوتی تھیں اس کا میں نے ایک ہی جگہ تک نقشہ دیکھا ہے جو صحیح قرآن پاک میں جس پردے کا ہے بلکل اس میں جنہیں ایسا پردہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ نوے سال کی بڑی عورت جاری ہے یہ بیس سال کی جوان یعنی کہ سب سے بڑا پردے میں یہ چیز ہونی چاہیے وہ چادر میں نے ابھی تک ایک جگہ دیکھئی ہے جس طرح کا تذکرات ہے تو برحال اس چادر کو اس نے بان دیا یہ اپنی وہ جو دکان پر کوئی جگہ چیز تھی اس کے ساتھ وہ عورت جب اٹھی تو مسلمان عورت تو اس جو پردہ متاثر ہو گئے اس نے حواظ دیکھ کہ بلائے وہاں ایک صحابی مسلمان جو ایک صحابی تھے صحابی رسول تھے وہ کسی چیز خریداری کے لیے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے جب دیکھا وہ مسلمان عورت پکار رہی تھی تو انہوں نے آ کے اس یعودی تاجر کو قتل کیا جس نے یہ عرکت کی تو کیونکہ وہ یعودیوں کا یہ بزار تھا تو یعودیوں نے مل کے اس صحابی رسول کو شہید کر دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں لشکر کشی کو حکم دیا اور اسی یعودی قبیلے کے ساتھ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ جنگ ہوئی انہوں نے اتحار ڈالے تو کیا فیصلہ کرنے کے لیے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا گیا کہ ان کے مطالق کیا فیصلہ کیا جائے تو انہوں نے یہ فرمایا سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے عورتوں کو جو انہیں بانجیوں بنا دیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتھ جو فیصلہ تمہارا ہے اسمانوں پہ عرش پہ رب کا بھی وہی فیصلہ ہے تو سو چھ سو یہودیوں کا سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے کھڑے تھے ان کے سر کلم کروائے گئے ایک گھڑا کھوڑا گیا بہت بڑا اس گھڑے میں ان کے سر کلم کر کے ان کی لاشیں پھینکی گئیں تو یہاں پر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور جو ہوتی ہے تو قرآن کی تفسیر نبی کی صیرت ہے اور وہاں پر تو ایک مسلمان کو شہید کرنے اور ایک مسلمان عورت کا پردہ زبردستی متاثر کرنے پہ تو اللہ کے نبی نے سگے چاچا کے قاتل کو معاف کر دیا اور ایسا مطلب ہے وہ معاف کیا کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو آج آپ اس قاتل کے ساتھ بھی جب تک رضی اللہ تعالیٰ نہ نہیں کہتے تو یہ شاید آپ کی بیعت بھی شمار ہوگی یعنی ان کو بھی معاف کر دی اپنے چاچے کے قاتل کو لیکن معایدہ توڑنے والے اور مسلمان عورت کو بے عبرو کرنے والے کے لیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جو سزا تجویز کی گئی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا سخت جو ہے نا ہمارے نبی نے وہاں پہ فیصلہ فرمایا ٹھیک ہے یہ باتیں اسے کہو کوئی علمی آکے کرے ہمارے ساتھ ایسے ہی بھونگی ہم اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا بھائی جان مسئلہ یہ مقاط بھائی ایک منٹ چاہوں گا ماترہ چاہتا ہوں اب یہاں پر اہدگی بات آ رہی ہے تو جو مسلمہ کا ذاہب تھا حدیث کا مفہوم ہے جب اس نے اپنے دو بندے بھیجے تھے اپنے ایل جی اپنے ڈپلومیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو جب تمام گفتگو ہو چکی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مکمل رد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی مفہوم ہے کہ اگر انٹرنیشنل اس وقت کے جو لوز سے اس کے اندر ڈپلومیٹس کے لئے جو ہے نا عزت و تقریم کرنے کے لئے جو ہے نا یعنی ایک طرح سے سمجھ لے کہ اگر جان کی امان نہ ہوتی ڈپلومیٹس کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمہ قذاب کے ان دو ڈپلومیٹس کے گردنیں مار دیتے جب مسلمہ قذاب تک کہ ڈپلومیٹس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہدوں کا پمال نہیں کیا تو جب یہودیوں نے کیا تو پھر سزا تو بنتی ہے یہودیوں کے لئے مرزا انجینئر تو کوئی شائع نہیں پھر دیکھیں وہاں پر جو مسئلہ ہے وہ ایک مطلب ایک مایوب بات ہے کہ الچی کو قتل کرنا ٹھیک ہے وہ آج تک ہے یہ ہی گھٹیا بات ہے مسلمہ قذاب نے تو مسلمانوں کیلچی کو شہید کیا تھا تو معایدہ توڑنے کی جان تک بات ہے تو یہاں پر بھی تو ایک ہی مسلمان کو شہید کیا گیا تھا پھر یہاں پر تو ضرور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کی تفسیر تو نبی کی صیرت ہے تو کس طرح کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق ہوتا تھا قرآن پاک کی حقیقی تفسیر میں یتیر رسولہ وہ قرآن پاک کی آئیت ہے فقد آتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی بس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ٹھیک ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یاد رکھیں کہ جو فیصلہ اور جو دیکھیں جو چیز متواتر سے جتنی یقین کے ساتھ آپ کے پاس اب حدیثِ متواترہ کا منکر اسی طرح کافر ہے جس طرح نہ سکتی کا منکر کافر ہے اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوہ لاکھ صاحب اکرام نے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ عملی حدیثِ متواترہ ہے اس کا منکر کافر ہے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متواتر افعال ہیں غزوات ہیں ان کے ایک دو نہیں اس وقت سے لے کر جو عملی ایسی حدیثیں ہروں کو آم موجود ہیں اور ان کے ایک منٹ دے جی تو یہ پہلے ایک منٹ دیں اچھا نیچے یوز ایڈ آئی ہے اس کو جب پوچھا گیا خاتم النبیین کا مانا تو پوچھا گیا پہ تم نے مسلمانوں کا ترجمہ نہیں دیکھا تھا تو کہتا جی مجھے علماء نے رکا ہوا تھا کہ قرآن نہیں پڑنا تو میں نے کہا جی حوالہ تو کس نے محلے کا مولوی تھا تو کہتا جی آپ بتائیں قرآن کیسے پڑھا جائے اور یوز ایڈ آئی اوپر آؤ پھر بتائیں آپ کو قرآن کیسے پڑھنا ہے آپ کو اور اس دن تو میں نے قادیانیوں کا قرآن آپ کو دکھایا تھا نا تو آؤ ذرا مرزا انجینئر نے تو مسلمانوں کے قرآن کے اوپر جھوٹ بولا ہے تو تم نے کیا پھر پڑھا مسلمانوں کا ترجمہ پڑھا پھر کہ ابھی بھی وہ مرزا قادیانی کا پڑھ رہے ہو دو منٹ دیں میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی دو منٹ چلیں پھر آپ نیچے بیٹھ جائیں ایسے ڈپکی نہیں لگانے ریپورٹنگ نہیں کرنے جب آپ پھر فری ہو جائیں پھر اوپر آنا آپ پھر آپ سے پوچھیں گے بات کرنے کے مقصد جی ہے کہ پہلے تو قرآن پاک کی آیت میں اس طرح کا کوئی الفاظ ملتے ہی نہیں ہے سراحتن اس نے قرآن پہ بہتان باندھا ہے تو اب جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھے کہ جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کی ہو اور وہ اس کو نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے تو وہ جانمی ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا ٹھکانہ جانم میں دیکھ لے تو جو اللہ پر بہتان باندھے اللہ کی آیات میں وہ الفاظ نہ ہو اور کہے جی کہ یہ اللہ کے حکم ہے اور اللہ کی کتاب اللہ کے الفاظ ہیں تو سمان بھائی پھر اس کا کیا حال ہوگا تو یہیں پہ یہ مسئلہ یہ ہے مطلب ہے دیکھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولے بہتان باندھے ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایی نہ ہو اور مطلب ہے ان کی طرف ایک بہتان باندھے کے نسبت کرے کہ یہ بات حضور پاک کی حدیث ہے تو اس کا ٹھکانہ جانم ہے تو جو اللہ پر بہتان باندھے آیات پر بہتان باندھے اور آیات میں وہ الفاظ ہوئی نہ تو اس کا کیا حال ہوگا پھر دیکھ لینا یہ لوگ تو ایسے گمراہ ہیں اب اصل مسئلہ یہ ہے اسمان بھائی کہ وہ جو مینڈک ہوتا ہے نا مینڈک مینڈک وہ ایک چھوٹے سے چشمے میں رہتے ہیں لیکن وہ اس کو سمندر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا ہے یہ تو اسی طرح اس مینڈک کا بھی جو ہے نا وہ ایک کمرے میں بند ہوتا ہے آگے پندرہ بیس پندرہ ہوگے بیس ہوگے پچیس ہوگے دیاریوں پہ لے گئے بندے ان کو اچھے کپڑے پر نا دیئے ٹوپیاں لگوا دیں اور آگے سے تو بس اسے واہ واہ کرنے والے پندرہ بیس کا ٹھیکی ہوتے ہیں اور اس کا دین وہیں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے ختم ہوتا ہے جو مرضی ہے کہے نہ کوئی اتراز کرنے والا نہ کوئی سوال کرنے والا نہ کوئی بات بتانے والا نہ کچھ بس ادھری مند کے رکھنے اس نے اپنا دین ادھری ہے اور پھر کیمرے آج کل کیمرے میں جو ہے پوری دنیا کو دکھاؤ باہر کوئی آئے تو کہے جی میرے سکورٹی کے لحظیات لائک ہیں یہ مسائل لائک ہیں فلاں مسائل لائک ہیں اب بات یہ ہے کہ اس پندے کا یہ اس کے علمی لیول ہے کہ باہر آکے کسی سے بات کرتا نہیں ہے اندر بیٹھ ہو اپنے میں وہ کہتے ہیں گھر میں تو جو ہے بلی بھی شہر ہوتی ہے لیکن اس کو گھر میں میں جا کے گیدر بنا دیا علماء نے کس کے گھر کے باہر کریں دوازہ نہیں کھول رہا تو اس شہر کا اب ہم کیا کہیں یہ تو ایک فتنہ ہے اور ایک نہیں اصل میں حضور پاکسترسم کی حدیث کا مفرم ہے کہ کل تکیمت میں فتنے ایسے مطلب ہے برسار ایسے آئیں گے جیسے ایک تسبیح داگا ٹو جاتی ہے جب تو اس کا جو آگے پیچھے دانے کرتے ہیں اس طرح فتنے کی برمار ہوئی تو یہ وہی وقت چل رہا ہے چلیں اس حدیث کسی ہے جو یہ لیکن منوان آج کل سچ ہو رہی ہے ایک فتنہ ہتم نہیں ہوتا دوسرا آجاتے ہیں اب میں اس دنہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کوئی نیا ایسے بن مریمونے کا دعویٰ کیا ایک بندے نے اور وہ کوئی شکیل بنانیف ہے انڈیا کا تو پس انتر سو ایک ساتھی نے مجھے اس کے کی پھر میں یوٹیوب پہ گیا اس کا دیکھا اب اس شخص کے پاس دلیل ہے کہ کہتے ہیں تم مانو نہیں مانو بس میں یہ میری بات ہے تم مانو نہیں مانو بس میں مانتا ہوں میں یہ دلیل ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا ریپورٹنگ کیا ہوتی ہے ہم نے بھی بات کی اس نے جا کر ریپورٹنگ کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مرزان جینئر والے قادیانی والے بڑے آتے وہ یہ کام کرتے زیادہ اچھا وہ قرآن خود پڑنا اچھا بات دنے لازت ٹائم ہمارے بات چل رہی تھی قرآن خود پڑھیں خود بھی سمجھیں اچھا یہ مرزان جینئر نے ایک بات کیا ہے جب تک آپ اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے پر اسلحہ نہیں بنا لیتے ہیں سائنس پر ترقی نہیں کرتے ہیں کتر چلے گئے جی قرآن ٹرک پڑھ کے آپ نے سمجھا نا جی ہمیں کتر چلے گئے نیچے دیکھیں ہیں تو سوٹھیں قرآن کے نام سے ان کو اتنی نفرت ہے پتہ نہیں میں جی اٹھایا تو تھا لیکن خود ہی چلیں گے نیچے جی آپ بتائیے میں سنانے لگا ہوں قرآن اپنا ڈریکٹ پڑھ کے سمجھا دیں دیوکال صاحب ایک منٹ ذرا میں جب بتا رہا تھا بھئی جب تک آپ اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے پر اسلحہ نہیں بنا لیتے ہیں سائنس پر ترقی نہیں کرتے ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں وہ ادھر آ کے پچیس کروڑ کو بھی مار کے چلے جائیں گے اور اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے چاند ہزار کے بیچھے ساروں کو مروا دینا ہے قرآن میں سورہ انسان میں آئے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے نا اگر اس نے تمہارا کوئی بندہ مار دیا تو تم نے اس کے پر چڑھائی نہیں کر دیں پھر معاہدے کو آپ نے فالو کر کے نومز کے ذریعے لے کے معاملے کو چل رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے جس طرح ہی جی جناب یہ ڈریکٹر قرآن پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں سورہ انسان میں ہے کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے وہ آ کے تمہارے بندے بھی مار جائیں تو تم نے جواب بن چڑھائی نہیں کرنی ٹھیک ہے معاہدے کو قائم رکھنا ہے یہ قرآن ہے قرآن ڈریکٹ پڑھ کے جو ہے یہ پہلے بات سن لیں نا آپ کا دعویٰ ہے آپ نے لازٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہمیں تو مولگیوں نے یہ ہی کہا ہے کہ نہیں پڑھنا تو آپ نے پھر مرزا انجینئر کی طرف دیکھ کے جناب وہ گاپت مار دی تھی اب وہ بھی اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ نہیں پڑھنا پڑھو خود ہی ڈریکٹ پڑھو اور مول بھی کہتے ہیں نہیں پڑھنا اب آپ جناب وہ ڈریکٹ پڑھ کے آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ کون سی آیت ہے کون سی آیت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے جی بھائی پہلے تو آپ نا میری بات کو بالکل ہی میں یہ نہیں پتا کس سنس میں آپ لے گئے اس میں نہیں میں نہ تو انجینئر مرزے کا وکیل ہوں ٹھیک ہے کہ میں اس کی کسی بات کی صourage دوں گا ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ مجھے انجینئر مرزے کی بہت ساری باتوں سے اختلاف بھی ہے اور بہت ساری اس کی باتوں کو میں ٹھیک بھی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو ایک ہی اسی میں سمیں بات کی تھی کہ جو ان کے پاس اس نام سلائی ہے میں اس بات سے بلکل اختلاف کرتا ہوں ویسے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ جنگیں جو ہے وہ مسلمان بڑھیں گا اچھا ایک ویڈیو سنیے گا خوضی صاحب ایک ذرا ایک ذرا ویڈیو سنیے گا یہ میرزان جینئر کیا کہہ رہا ہے سننا ذرا جی ہمارے بھی بولے بالے سٹوڈٹس جو ہے نا جی اس معاملے میں ہمیں جینئر صاحب سے اقتلاب رکھتے ہیں اپنس ویڈو اقتلاب کو کرنا ہے وہ چاہتے اقتلاب کرو میں نے کسی کا مطلب نہ سمجھو اقتلاب کر کے سیڑ کو جبتے ہیں لو لوگوں کے دباؤ کی وجہ بھائی میری بات سنو کہنا پہلے مقدمہ سمجھو وہ مقدمہ آپ کو سمجھا ہے کہ قرآن کی وہ آیت کہ آپ کے ساتھ جن کا معاہدہ ہے انہوں نے آپ کے آگے بندے بھی مار دیا ہے تو جوابوں نے آپ نے معاہدہ نہیں توڑنا اس کو قائم رکھنا ہے اور دوسرے طریقے سے معاملات کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے یہ سورہ نساء کی کون سی آیت ہے جناب حضرت ڈریکٹ پڑھ کے ہمیں سمجھائیں پھر بھائی آپ میرے سے وہی سوال دوبارہ کر رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے نمبر پہ تو میں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے ضرور اتنی مجھے کچھ آیات کا ترجمہ آتا ہے جو میں نماز میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ مجھے پتا رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو دوسرے نمبر پہ میں انجینئر مرزے کا بلکل کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوں نہ ہی میں اس کا کوئی بہت بڑا انگینا بلائنڈ فالور ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی اس غلط فہمی کو تھوڑا سے دور کر لیں ہاں اس کی کوئی علمی بات ایسی جو دوسروں سے مطلب مختلف ہے لیکن اس کا کوئی اس کے پاس دلیل ہے اس پہ میں ضرور اس کی بات سنتا ہوں یعنی ہمارے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے چلو آپ ایسا کرو ٹھیک ہے قرآن کا ترجمہ آپ نے نہیں پڑھا آپ بھی پڑھا دیتے ہیں آپ کو آپ ایسا کریں قرآن پاس ہے کھولیں جائے قرآن کو اگر آپ کی جائزت لو تو یوزیڈ بھائی سے میرا نا میرا نا یوزیڈ بھائی آپ کی بات ہو گیا دیکھیں قرآن کھولیے گا آپ کو بتاتے ہیں تھوڑی دیر پہلے ایک منجی تھوڑی دیر پہلے میں اسمان بھائی کو بتا رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بندہ نسبت کر کے ایک بات کرتا ہے حالانکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی نہیں ہوتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا محوم اس طرح ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے یعنی میری طرف نسبت کر کے کوئی ایسی بات کرے جو میں نے نہیں کیے یعنی اس کو حدیث بتائے تو وہ اپنا ٹھکانہ کدھر دیکھے جانب میں دیکھے یہی بات ہے میں نے بھی سنی یہ اگر آپ کہتے ہیں سنت بھی دے دی سکتا ہوں اس حدیث کی میں ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو اختلاف ہے آگے بات کریں آپ جو شخص اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان دے یعنی ایک بات تو فرمایی نہیں ہے ایک بات فرمایی نہیں ہے آقادو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ مطلب ہے اپنا ٹھکانہ نبی نے فرما دیا جہنم میں دیکھ لے تو ایک شخص اللہ پہ بہتان باندھے کہ قرآن پاک کی نہیں ہے اور اس کی نسبت اللہ کے کتاب کی طرف کرے تو یہاں پھر تھوڑا سا عقل استعمال کریں پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا بھائی میرے پھر میں پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں یا تو پھر میں اس کو پہلے سنوں گا پھر میں دیکھوں گا کہ اس نے کوئی حوالہ دیا ہے کہ نہیں میں اس کے مطلب پھر ہی بات کر سکتا ہوں میں انجیرین مرزے کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں نہ میں اس کا حوالہ دیا ہے میں کہیں تو رہا ہوں حوالہ دیا آپ قرآن کھولیں حوالہ آپ کو میں دیتا ہوں جو اس نے حوالہ دیا تو وہ حوالہ اور جو اس نے بات کی ہے وہ دونوں آپ میچ کریں اور پھر بتائیں کہ قرآن کے اوپر اس نے ایک ساگہ دیکھیں ہمارا مسئلہ مرزا صرف انجنیر کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص جو اللہ پہ بہتان باندھے آیات کی طرف منصوب کرے اس کا کیا انجام ہوگا مرزے کو بھی چھوڑو چھوٹے بڑے درمیانے اوچے بڑے کو سب کو چھوڑیں میرا جو مطالب 89 90 سورہ نسا نیوہ سنوے اور کلپ بھی لینا ہے تو کلپ بھی لینا ہے یہ لکھا ہوئے اس کی اوفیشل چینل پہ جاؤ گے تو کی ایف سی میر پور انسیڈنٹ ہے اس میں آپ کو جناب شروع میں کوئی دس پندرہ منٹ کے بعد آپ کو یہ اس کی خباست قرآن کے اوپر جھوٹ نظر آ جائے گا یار یہ جو آپ نیچے جاتے ہیں نا دبکی مار کے یہ بڑا نقصان ہے میں گھر سے میں گھر سے باہر ہوں اور دوسرے نمبر پہ میں موبائل پہ قرآن پاک کھول کے دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے واپس قرآن قرآن اپ پیانا سورہ نسا اب میں نے آپ کو آیتوں بتائی نہیں ہے آیتوں نے بھائی نے بتا دی مجھے ایٹی نائن ایٹی 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 نائن نیے ایٹی نائن ایٹی نائن ایٹی نائن اس نے نائنٹی بتائی ہے اس نے نائنٹی بتائی ہے اس نے نائنٹی بتائی ہے مرزان جینئر نے اور خود اپنے چینل پر لگائی ہے لیکن ایک تبھی مرزائی مرزان جینئر کے بان میں اس آیت کو دیکھ کر تحقیق نہیں کرے گا کہ اس نے کیسے اللہ کی ذات پ части past پر اس کو بھئے عثمان بھئی ان کو پڑھنے دیں یا مجھے پڑھ لینے دیں یا خود پڑھ کے سنا دیں مجھے آپ پہ یقین ہے میں کونسا حاضر لے یہاں پہ لائی کرنے دوری ہے ٹھیک ہے آپ مجھے پڑھ کے سنا دیں اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے کہ بھئی جو منافق ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس حکم سے مستثنہ ہیں اوپر کی جو آیت اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان منافقوں ان کافروں کو اے رسول آپ جہاں پائیں قتل کر دیں جو کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگی تو ان کو آپ جہاں پائیں تو آپ ان کو قتل کر دیں ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بنائیں یہ مرتد کی سزا بھی در سے واضح ہوتی ہے اچھا اگر تو یہ واپس پلٹتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ان کو جہاں پائیں قتل کریں میچے اللہ تعالیٰ نائٹی میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے وہ منافق پھر وہ مستثنہ ان کو حاصل ہے کہ جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے اب وہ منافق جو ہیں وہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں اس قوم کے ساتھ کہ جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہوئے پہلے سے آپس میں کوئی ایسا معاہدہ ہے کہ آپس میں جنگ نہیں کرنی وہ اس سے مستثنہ ان کو آپ نے پکڑ کے قتل نہیں کرنا اسی طرح وہ منافق بھی مستثنہ ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور اعلانیاں کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں لڑیں گے آپ سے ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہم جو ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اعلانیاں آپ سے بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ اپنے یعنی کہ ہر بات کا وہ منافقت کا بیچ میں سے نکال کے وہ صاف واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں آپ سے لڑیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی آپ نے پھر کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے ان کو کچھ نہیں کہنا پھر آگے اللہ طرف فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان منافقوں کو صحابہ پہ یعنی کہ آپ پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز آ جائیں یا لڑنے سے باز رہیں تو تمہاری طرح سے سلو اور آدھسی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر دست رازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی اب یہاں پہ ہے کہ کوئی بھی ہے وہ آگے سے نہیں لڑتا تو آپ نے بھی نہیں لڑنا اس حوالے سے اور اگر وہ کسی ایسی قوم کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا نا لڑنے کا معایدہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی آپ نے قتال نہیں کرنا یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ جس کے ساتھ معایدہ ہوا ہے کوئی قوم ہے اس کے ساتھ معایدہ ہوا وہ آپ کے بندے آ کے مار جائے تو جواباً کاروائی آپ نے کوئی نہیں کرنی یہ سورہ نسا میں کہاں پہ یہ نائنٹی میں لکھا ہوا ہے بتائیں ورنہ مانے کہ اس نے اللہ کی ذات پہ اور قرآن پہ جھوٹ بولا جی جہاں تک تو آپ نے ابھی ساری بات بتائیے اس حساب سے دیئے یہ اس نے غلط بولا ٹھیک ہے باقی میں اس کو مزید اور پڑھوں گا میں یہاں پہ سیکھنے کے لئے آتا ہوں میں کسی سے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس کو خود پڑھوں گا خود پڑھ کے پوری تفسیر پڑھوں گا آپ مجھے یہ بتائیے آپ کہ میں کس کا ترجمہ اور کس کی تفسیر پڑھوں آپ تحقیق کیسے کریں گے آپ کو حوالہ یہ کہاں سے ملے گا یہ ویڈیو کہاں سے ملے گی کونسی مرزے کی وہ مرزے کی تو پھر ڈونڈ لوں گا جب آپ نے بتایا KFC والا حوالہ ٹھیک ہے وہ KFC کا سرج کروں کہ آپ نے وہ حوالہ سن لیا ہے حوالہ جا کے سنیں سن کے اس کے بعد آپ تحقیق کر کے آئیں اب بھی واضح طور پر آپ کو میں نے بتا دیا ہے اور یہ کوئی جو بات دیکھیں بھائی میرے علماء کی کی ہوئی گریفت ہے یہ میری کی ہوئی گریفت نہیں ہے علماء کی کی ہوئی گریفت ہے بھائی میرے مجھے اس بات پہ دیکھیں میری بات مجھے تھوڑی سی بات کر لینے نہیں کہ پلیس آپ کو پھر شاید میرا مقدمہ سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے بات صرف یہ اتنی سی ہے کہ مجھے مجھے انجینئر مرزے کا میں کوئی فالور نہیں ہوں آپ یہ تو پہلی بات اپنے دماغ میں تھوڑا سا نا سیٹ کر لیں اس کو پروگرامنگ میں ٹھیک ہے آپ مجھ سے نا مرزے کا سوال کریں آپ مرزے سے کریں یا اس کا کوئی بلائنڈ فالور ہے نا اس سے کریں مجھے مرزے کے ساتھ بہت سارے اختلافات ہیں لیکن مجھے آپ کی اس تصویر پہ بھی اختلافات ہیں ٹھیک ہے مجھے مرزے کی آپ مرزے کی آپ اختلافات کرتے ہیں اس کا مرزے کے لئے کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں سارا نہیں سنتا اس کو مدل کو کچھ کلپ جیسے سوشل میڈیا پر آتے ہیں مرزے کا میں نہیں پتا آپ کو مرزے کا مرزے کا اچھا نہیں کہ میرے کیا کہا اس نے کہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے یہ افر کیا ہے کہ سار سال کی زندگی مجھے دے دو تم آپ کو مینی خدا بنانے والوں یہ والا کلپ آپ نے سنا ہے اس کا ہاں میں نے سنایا سنا ہے تو اس کے اوپر آپ کو اختلاف ہے یا بالکل آپ بھی مینی خدا بننے کے نہیں مینی خدا بننے کے نہیں اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مینی خدا کو بنا وہ اس کا جو سینس تھی بات کرنے کی آپ دیکھیں پوری بات کو سمجھیں اس نے اس نے بات کی وہ کہہ رہے اللہ نے کہا ہے آپ پر تو آئیے آپ جھوڑ میں بتاتا ہوں نہیں میں جھوڑ نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو پوری بات اس کی بتا رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ مینی گوڈ کیسے بن جائیں گے ہم سب وہ ایسے بن جائیں گے کہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب ہے نا یہ کن کی کہ بھی ہو جا وہ والی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے دیں گے کہ ہم جہاں وہاں جا کے دل میں خواہش کریں گے تو ہمیں وہ چیز مل جائے گی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ساری خصوصیات ہم لوگوں کو دے دیں گے کہاں جا کے جنت میں جو میں نے یہ بات ہے چار بھائی چار بھائی ادھر بیٹھے سن رہے ہیں میں ساتھ ہوں نیچے بھی تین چار بھائی ابھی سن رہے ہوں گے دیکھیں انہوں نے پھر مکھی پہ مکھی ماری ہے اور اس کا مشرقانہ کفر یا عقیدہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ کی جو صفت ہے کن فا یا کون وہ جنتی کو دے دیں گے حوالہ ان سے طلب کر لو حوالہ کوئی نہیں ہے دوسرا کہ کن فا یا کون اللہ کی ذاتی صفت ہے ان لوگوں نے نہیں پڑا خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑا اور مکھی پہ مکھی مار دی ہے جبکہ پورے قرآن میں نے مکھی نہیں ماری میں نے اس کی بالدائی ابھی آپ میوٹ کریں اس نے ایسے جیسے کہا نا اسی کے بارے میں تو ہم کہہ رہے ہیں کفر ہے شرق ہے مشرق ہے وہ جبکہ کن فا یا کون کی ذاتی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے یہ تو انبیاء کو بھی اطاع نہیں کی اللہ تعالیٰ نے نہ جنت میں اطاع ہو نہیں ہے ماذا اللہ جو کہ قرآن میں آپ نے کن فا یا کون کو پڑھا ہی تک نہیں ہے کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے اور وہ تخلیق فرماتا ہے کیا فرماتا ہے اس نے کائنات کو بھی تخلیق کیا اس نے تخلیقات کے حوالے سے کن فا یا کون کی جو اپنی اس کی ذاتی صفت ہے اللہ کی نام و انبیاء کو اطاع جنت میں نہ اس کا آپ کو کوئی ایک حوالہ قرآن اور حدیثیں ملے گا لیکن ماذا اللہ اس نے اس کو جنتیوں کو دینے کے بعد ان کے اوپر اطلاق بھی کس کا کیا ہے منی گوڑ منی خدا چھوٹے چھوٹے اور ایک کلپ میں وہ کہتا ہے کہ پہلے خدا یقتہ اور تنہا تھا لیکن اب چونکہ اس نے خدای صفات میں آپ کو بھی شریک کر لیا وہ یقتہ اور تنہا نہیں رہا کف اور شرک کی اس نے فکری کھولی ہوئی ہے اچھا دوسری بات کہ تمام چودہ سو سال کے یعنی کہ آپ لفظ خدا کے اوپر آئے تو جب سے یہ لفظ ہے فارسی کا تب بھی فارسی تھی تب سے لے کر آج تک لفظ خدا کا اطلاق تمام کے تمام محدثین علماء نے فرمایا کہ یہ لفظ خدا جس کا معنی ہے خود آج جو خود سے مجود ہو کسی کے مجود کیا ہوئے مجود نہ ہو اس کا اطلاق مخلوق کے علاوہ کرنا کفر شرک ہے ایک دوسرا ان مرضیوں کو اس نے کہا دیا کہ اللہ کی جو کن فا یا کون کی صفت یہ دے دے گا اور جو کسی کو صفات میں شریک کرے جو کہ اللہ تعالی نے جیسے کہ آپ جیسے لا الہ ہے پڑتے ہیں آپ اللہ ٹھیک ہے اس میں جو لفظ اللہ ہے اس کا مجاز کوئی نہیں ہے اس لفظ کا مجاز کوئی نہیں ہے اللہ تعالی کے اور بھی بڑے نام ہیں تو کلمہ میں وہ استعمال نہیں ہوئے جیسے اچھا جی حضی صاحب ابھی میری آواز آ رہی ہوگی خیر یہ تو آپ کا فرض ہے ہم آپ کو تھوڑا بتا دیتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر بھی تحقیق کر کے آنی ہے اس کے اوپر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں بحث کرنا چاہتے ہیں بحث کریں ہمارے ساتھ اور اس کو ہم کفر شرک ہم ثابت کریں گے آپ کے پاس کوئی اس کا حوالہ نہیں ہے میں آپ کو بڑے حوالے اس کے اوپر دے سکتا ہوں دیتا ہوں میں تھوڑے سے یہ ہے جی کاردیانیوں کا عقیدہ میری خدا اسمان بھائی سوری میں آپ کی بات ڈسٹرب کر رہا ہوں مجھے آپ کی ضرورت ہے جویز صاحب کی بروڑ پہ قاسم اور مولا علی بن محمد کی جو آئی ڈی ہے جو بارہ مام پہ وہ بکواس کرتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی ثبوت دے دیں ہمیں کہ ہم نے کسی کے خلاب بات کی ہو ٹھیک ہے تو اس لیے پلیز اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پلیز وہاں اس بروڑ پہ آنا یار پلیز وہاں پہ مجھے آپ کی ضرورت جی جی کاسم مرزئی اور دوسرا وہ بیٹھ ہوئے جو کہتا ہے مبارہ مام میری بات سنیں لونڈی لپارہ کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی کہ ہم ادھر جائیں اپنی براڈ چھوڑ کے اور جا کے تیبو جے پھرے بھائی ازاک 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 بھائی تمہارے کیا اکات لگے رو جا لگے آمیر بھائی کونس ایڈی پہ یہ اپنا جویر مفتی صاحب کی آئی ڈی پہ ہیں انہیں کہیں ادھر آئے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کون لوگ دی دی یہ سنیے جی کہ وہ جی میں نے یہ کہا تھا کہ مخلوق پاڑ ہوں گے اور مرزا اپنے بیان میں خود پھنس گیا مشرقین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلہاں ہیں چھوٹے خدا ہیں اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے لیکن خدا کا لفظ بول دیا جی خدا کا لفظ بول دیا جی مسلم جی مختہ نے اور آپ کو اس نے میں نہیں خدا بنا دیا ساٹھ سال کی زندگی دے دو اچھا یہ جو اللہ نے اوفر کروائی ہے نا مرزا قادیانی بھی ایسے کہتا ہے منی خدا کا قیدہ ہے اس کا وہ بھی کہتا ہے اللہ نے اوفر کروائی ہے مجھے اور میں منی خدا بن گیا میں نے زمین تخلیق کی میں نے نئے آسمان بنائے نئے نئی زمین بنائی اب مرزا جینئر ہے یہ بات کہہ کر خود فات سے گیا بلکل احمد بھئی تو میں بتا رہا تھا کہ جو لفظ اللہ ہے اس کا مجاز کوئی نہیں ہے اس کا مجاز اس لفظ کا مجاز کوئی نہیں بنتا اب لفظ خدا ہے ٹھیک ہو گیا اب لفظ خدا کا مجاز جیسے میں اردو میں مثال لیتا ہوں کہ اللہ بھی مددگار ہے انسان بھی مددگار ہے ٹھیک ہے جی تو اب مددگار اللہ کا ہونا حقیقی ہے انسان کے جیسے اللہ تعالیٰ سمی بھی ہے بصیر بھی ہے یہ اللہ کے نام ہے لیکن انسان بھی سمی ہے بصیر ہے لیکن کیا ہے کہ اس کا مجاز ہے انسان سنتے ہیں اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے لیکن لفظ اللہ کا مجاز نہیں ہے ایسے لفظ خدا کا مجاز نہیں ہے یہ سنیو سنیو ذرا شوہر مجازی خدا کہنا کیسے غلط ہے خدا تو ایک ہی ہے علا تو ایک ہی ہے مجازی کبھی لفظ بھی نہیں استعمال کرنا مجاز تو وہ ہوتا ہے جس کا حقیقت مجاز تو آئی نہیں ہے اب جاہل آگے سے کہتا ہے حقیقت کا مجاز کوئی ہے نہیں بلکہ ہوتا ہی حقیقت کے برعکس مجازی ہوتا ہے جاہل کا نہ ہوتا تو لفظ خدا وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا اطلاق جائز نہیں ہے ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ لفظ خدا کا اطلاق مجازی طور پر بھی کفر ہے شوہر کے لئے ٹھیک ہو گیا اب اس نے جناب آپ کو ملی خدا بنا دیا اور ماذا اللہ مرزا قادیانی کا حوال پیش ختم کہتا ہے جی قرآن میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جن میں لکھا ہے کہ مسیح موت جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا اس کو کافر قرار دیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو اب جناب ہم قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہاں پر مطلب کہنے کا کچھ اور تھا مرزا قادیانی کہنے کا مطلب کچھ اور تھا یہی کام مرزا جینئر کر رہا ہے اور آپ اس کو دفاع کر رہے ہیں جی اوزی صاحب آپ بات کریں میں دفاع کسی کا نہیں کر رہا ہوں آپ مجھے صرف اتنی بات کا جواب دیں کہ کیا ہمیں جنت میں جا جو ہمارے دل میں ہوگی خواہش اس کو پورا کریں جو بھی ہوگی خواہش اس کو پورا کریں گے ہم اللہ سے مانگیں گے ٹھیک ہے جی وہ مانگنا پڑے گا یا جو ہماری دل کی خواہش ہوگی وہ پورا ہو جائے گا مانگنا پڑے گا میں آپ کو حدیث دیتا ہوں پاس یہ ہی تو بات ہے کہ آپ خود مانا ہوئے کہ میں قرآن کا ترجمہ تقریب پڑھا ہوا جی میں نہیں پڑھا مجھے بتائیں مجھے ایجوگیٹ کریں اس لئے سوال کیا سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے بتائیں کیا ہے یہ جی جی میں حدیث حدیث نمبر سہی بخاری تہی سڑ تالیس اچھ نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری کہ ایک نبی علیہ وآلہ سلام ایک دن بیان فرما رہے تھے کہ ایک دیہتی بھی مجلس میں تھا آقا نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا اب اس کے پاس کن فا یا کون وہ معاذ اللہ اللہ کی ذاتی صفت اجازت کیوں طلب کرے گا ایک میٹے بات سنے جنت کی بات کر رہا ہوں آقا فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت چاہے گا اللہ اسے فرمائیں گے کہ تو کیوں اجازت طلب کرتا ہے کیا تو اپنی حالت پر راضی نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں راضی ہوں میں تو راضی ہوں لیکن کیا کروں میرا دل چاہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں پھر اللہ اجازت دیں گے پھر وہ کھیتی باڑی کر سکے گا کھیتی باڑی کر کے وہ بیج ڈالے گا پھر اس کے دانے ہوں گیں گے کٹے گا پھر اس کو کھائے گا ٹھیک ہے جی آپ کی کن فائے کون کا رد تو نبی نے مشرقوں کا رد تو پہلے فرما دیا 23 سحی بخاری کی حدیث ہے جب کہ دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ جو عورتیں جنت میں ایک سے زیادہ مردوں کی خواہش ہے اب جہاں پہ بھی ہے خواہش تو خواہش اللہ اللہ جو ہے کون فائے کون کی جو صفت ہے تو کیا اللہ مانگتا ہے پہلے تو ہم تو خواہش کریں گے وہاں پہ طلب کریں گے تو اللہ ہماری طلب کو پورا کر دیں گے جنت میں تو یہ انعام ہوگا نہ کہ یہ صفت ہوگی یہ اللہ اللہ کا انعام ہوگا جنتی پہ نہ اللہ کی ہمیں صفت وہ کن فائے کون تو نہیں کر سکے گا لیکن یہ ہے کہ اس کو اجازت طلب کرنی پڑ جائے گی اللہ سے تو جب تک اجازت نہیں ملے گی وہ نہیں کر پائے گا اللہ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے جو تمہیں دیا جنت میں انعام دیا تو کیا اس سے خوش کیوں نہیں ہے وہ کہے گا اللہ میں تو خوش ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے تو پھر اللہ اجازت دیں گے تو وہ کر سکے گا پھر نبی اکی صلی اللہ علیہ 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 سلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ بیج بوئے گا اگیں گے ان کو کٹے گا تو اس کے دانے جو صفت دے رہے مجھے لگتا ہے بھائی آپ کافی knowledge ہے میری تھوڑی confusion بھی دور کیجئے گا کیا اس کے ریلیٹڈ کوئی اور حدیث میں کسی میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ ہو جائے گا کیوں مجھے نہیں پتا میں صرف پوچھ اور کئی حدیث میں ایسا ہے کہ جنتی اللہ سے مانگے گا مانگنا کون فایا کون نہیں ہوتی ایک حدیث میں بتاتا ہوں آپ کو جیسے کہ ولی اللہ کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہے کہ جو شخص ہے میرا بندہ فرض ادا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ نوافل کی کسرت کرتا ہے تو نوافل کے ذریعے جب وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو کیا کرتے اللہ فرماتے ہے کہ میں اس کے پھر ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں میں اس کی زبا بن جاتا ہوں پھر اللہ طرح فرماتے ہے کہ وہ جو بھی مانگتا میں اسے عطا کرتا ہوں جو بھی مانگتا ہے جو بھی خواہش کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں اب دنیا میں اللہ نے اپنے بندے ولی کے بارے میں یہ فرما دیا کہ جو بھی مانگتا ہے جو بھی خواہش کرتا میں عطا کرتا ہوں آج تک امت مسلمہ نے اس کو سوائپ کرتے جائیں تو ایک کسی کازیانی کی براڈ پر چلا گیا وہاں پر ڈسکیشن ہو رہی تھی میرا دل بیٹھ سنتا ہوتا ہوں اس میں اس نے question پہ بندے کو پسایا ہوا تھا وہ question یہ تھا کہ وہ کوئی حدیث کر رہا تھا کوئی مسلم کی تھی یا بخاری تہتر 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 کی تھی ایسے کچھ ٹھیک ہے وہ وہ حضور حضور علیہ السلام کے بارے میں اس کی انطلاق سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے مرزا انجینئر پہ تو لانا ڈال دیں یہ دیکھیں مرزا کا دیانی دیکھیں کرنے لگا دیکھیں مرزوں کے قائد و نظریات ایک جیسے ہیں اس لحاظ سے یہ باپ بیٹا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے در حقیقت نجات انوار علوم ہے میری آواز آرہی ہوگی مرزا قادیانی کہتے ہیں در حقیقت نجات نام ہی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا ہے جو اللہ کی صفات ہیں کہتا ہے اسی طرح جنت میں اللہ کی طرف سے مومنوں کو جو ملے گا وہ ایک زائد چیز ہے جیسے دوست دوست سے ملنے کے لئے جاتا ہے اس کے سامنے اچھے سے اچھے کھانا رکھ دیتا ہے یہ زائد چیز ہیں ورنہ نجات اصل میں جنت میں داخل ہونے کا نام یکون کی صفت دے دی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کن فائی یکون کی صفت دے دی ہے اور جنت میں نام ان چیزوں کا ہے پانا اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں نماز اللہ کفر یا شرک یا قیدہ جس کو مرزا قادیانی ایک نئے ان دلائل کے بعد بھی آپ کہیں نہیں اثر میں نہ کرتے رہے آپ کو بچانا ہمارا کام ہے کہ آپ کی نصریں بچ جائیں جیسے قادیانی ضریل ہو رہے ہیں کل کو آپ لوگ بھی مرضی کہلا کے ضریل ہوں جب کہ ہم کہتے بھی مرزا جنئر کے ماننے مالوں کو مرضی کہتے پھر آپ کی نصریں ضریل ہوں گی آپ ضریل ہوں گی میں آپ کی اس بات پہ کہنے پہ اس پہ لانت دال بھی دوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا مردوں سے مانگنا جائز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اولیہ ہے نا اولیہ جو وہ مردہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ گمان بھی نہیں کرنا اور اللہ فرماتے ہے یہ زندہ ہے ایک بات ہے ایک بات ٹھیک ہو گیا یہ موضوع ہو رہا ہے آپ مجھ سے اس موضوع کے اوپر بات میں نے پتا کیوں کیوں میری ایک سیکنڈ میں نے پتا کیوں کہ یہ بات اس لیے کی کہ مجھے اس کی بہت ساری باتوں سے اکلاف ہے ایسی مجھے ادھر بھی بہت ساری باتوں سے اکلاف ہے میں بتاتا ہوں خارج ہے رافضی ہے وہ ابن عمر رضی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کفار کے مطلقہ آیات کو مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں یہ خارجی ہیں اور یہ دنیا میں بترین مخلوق ہیں نبی صلی اللہ نے ان کی نشانیاں بھی بتائی تھی اور ابن عمر رضی تعالیٰ کا فتوہ ہے کہ یہ خارج وہی ہیں جنہوں نے مولا علی کو مشرق قرار دیا کہ حکم تو صرف فلہ ہے اور جو دوسری آیات ہیں ان کا انکار کر دیا جو اللہ تعالی نے مجازی طور پر مجازی تو حقیقی طور پر اللہ تعالی یہ حکم ہے لیکن مجازی طور پر اس نے نبی صلی اللہ وآلہ کو اور انسانوں کو بھی حکم بنانے کا اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا انہوں نے ان کا انکار کر دیا اسی طرح جیسے مددگار اللہ بھی ہیں اور مجازی طور پر اس کے فرشتے بھی ہیں صالحین بھی ہیں آیت مجود تو اسی طرح خوارج جو تھے بترین مخلوق انہوں نے بتیرا کیا پکڑا انہوں نے کفار کے مطلقہ آیات کو مسلمانوں پر چسپا کر کے شرک شرک کے فتوے لگانے شروع کر دی اور آپ دیکھیں ابن عبدالباب نجدی نکلا اس نے بھی یہی کام کیا اس نے آدم علیہ سلام کو شرک فیل اعتاعت اس کا مرتقب قرار دے کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ سلام ان کے اوپر شرک فتوے لگا دی اور اس نے تمام محمد پر فتوے لگا دی تو جب آپ ڈیویٹ کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن و حدیث سے اس عقیدے کو بتائیں گے کہ کیا ہے اور کیا دھوکے دیا جاتے ہیں ہمارے بارے میں اور اولیاء اکرام سے ہم جب دربار میں جاتے ہیں علیہ حضرت علیہ رحمہ نے کیسے ان کا وسیلہ دے کر ان کی قبر مبارک پر دور رہ کر تھوڑا ان کا وسیلہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ گروپ گئے ہوئے تھے حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے ان کے مزار کے اوپر وہ 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 اونچی اونچی آواز میں مانگ رہے تھے یا گاؤس میری جھولی بھر دے یہ کیا طریقہ ہے یہ بھی صحیح طریقہ ہے یہ بھی صحیح ہے اپنے طور پر اپنے طور بلکل صحیح طریقہ ہے اس کو ہم حدیث سے بھی ثابت کریں گے جیسے ایک حدیث میں آپ گسی پڑھ دیتا ہوں حوالہ اس کا ہے مسنف ابن ابی شہبہ سے صحابی رسول بلال بن آہرس رضی تعالی نو نبی صلی اللہ کی قبریں مبارک پر گئے اور جو سند ہے وہ امام مسلم اور امام بخاری کی بہت سیم تو سیم جو اس حدیث کی ہے نا مسنف ابن ابی شہبہ البدای ون نہای شعب الیمان امام بحقی اور دلائل النبوہ جس ساری بہت سی اور بتانی کتنی کتب ہیں جن میں یہ حدیث ہے بلال بن حرس رضی تعالی عنہ گئے قبر اکی صلی اللہ علیہ وآل 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 حوالہ چاہیے حوالہ بھی دے دیتا ہوں میں خود پڑھوں گا نا میں خود پڑھ کے پھر مجھے خسلی ہوگی جی جی اچھا دوسرا یہ ہے کہ پہلے حوالہ آپ کو دے دوں میں یا صحیح مسلم میں بھی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے بخاری میں آپ کو بتاتا ہوں بخاری میں کیسے مدد ہوئی ہے وہ بھی بتاتا ہوں بخاری میں کہہ رہا ہوں اس میں امام بخاری اپنی کتاب مفرد میں اچھا یہ ہے 32 664 مسننف ابن ابی شعبہ تو آپ ایک منت لکھنے میں لکھنے لگا ہوں اس لئے میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اس کو مار نہ کیجئے ٹھیک ہے 32 کتنی بتایا آپ نے 32 655 میری آواز آپ کو آئی رہی ہوگی آپ لکھیں جا کے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ 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 جا کے مدد طلب کی استیانت استیانت کی آقا علیہ مصنف ابن ابی شہبہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور وہ حدیث لے کر آئے ہیں ابی شہبہ رحمہ اللہ تو آقا صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ صلی اللہ علیہ 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 اور آکر بشارت دی کہ بالکل جو ہے وہ اللہ تعالی کرم فرمائیں گے تو بارش ہو جائے گی آپ حضرت عمر رضی تعالی کو میرا پیغام دی جئے گا کہ کیا کرے کہ تم پر دانشمندی لازم ہے تم پر دانشمندی لازم ہے ایک اور ترک کے ساتھ بھی یہ حدیث ہے تو اس میں الفاظ ہیں اپنا کے دشمنوں کے حوالے سے دشمنوں کے حوالے سے آپ دانشمندی جو ہیں وہ اختیار کریں تو جب اکا صلی اللہ علیہ 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 حضرت عمر رضی تعالی تعالی نے یہ تو نہیں کہا کہ تم کافر مشرق ہوگئے جا کے قبر مبارک پہ جا کے مانگنے لگ گئے اور پھر یہ نہیں فرمایا حضرت